دو آزار سترہ موہر والا دوسرا کبوتر بیوی پیجن ہے آئے آئے دکھاتے ہیں آپ کو پلکے دیکھیں نسل کے مطالق ہم کچھ نہیں بولیں گے کچھ لوگوں کو خود بھی اپنا ذہن سے سوچنے کا موقع دیں گے ہم گاٹا دیکھیں لہور میں ساد بازی کا پڑا ہے یہ اس کا بیوی ہے پہلے آپ کو پر دکھاؤں گا آخر میں مورے دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ پر اس کے رنگ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا یہ دیکھیں مونڈے بھی ٹھپا ہے ٹیپ ہم نے خود لگایا غلطی سے بھی اگر باہر نکل جائے تو فلائے نہ کر سکے وہ ایسے بیوی بہت کم ہمارے پاس بھی آتے ہیں یہ بیوی اگر سیل ہوا تو ہوا ونہ ہم اسے جوڑوں میں ڈالیں گے آئیں آپ کو مور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مور لگی ہے اس مور کے ساتھ یہ ہمارے پاس آیا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ایک مور ہو گئی یہ دیکھیں کٹا ہوا دو تین چار پانچ پنجے دیکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں بھائی جن یوٹیوب پہ بھی میں نے ویڈیو پھیکاوا ہے اپنا استاد اب بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت سمجھ رکھتے ہیں کبوتروں کے متعلق لیکن کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے تو وہ یہاں پہ آکے مار کھاتے ہیں بھائی جن اب یہ دیکھیں یہ زیر باد ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے دیکھیں اس دانے کو اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو اس پہ وہ لسن لگا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے نا دیکھیں مزید دانے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی گروت ہے اس کو اندر سے خون کی بلٹ کی سپلائے جا رہی ہے ایک بچہ جو موروں پہ مورے کھا رہا ہے اور ساد بازی ٹونمنٹ میں اڑا ہے کیوں نہیں دل روز لگاتے بھائی جن اسے اگر اس کو انہوں نے پہلے دن دل روز لگایا ہوتا تو یہ دانے وہیں پہ جل جاتے ہیں لسن کھلانا اور لگانے میں کوئی برائی نہیں ہے پروسیس دیکھیں کتنا سلو ہے لسن کا یہ دیکھیں درا اب میرے حساب سے اس بچے نے اس دن بھی گھر واپس جانا تھا رات لیکن یہ انفیکشن ہوتا ہے بلٹ کا یہ دیکھیں میں یہاں دیکھا تھا ہوں آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے اب ان چیزوں کو استاد ہماری مانتے نہیں ہیں جبکہ ہم ان کی بلائی کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جن یوٹیوب پہ آپ آئیں میں نے دل روز کا پورا ویڈیو ڈالیا اور سمجھایا آپ لوگوں کو کہ آپ دل روز لگائیں گے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ کا فائدہ ہوگا یا میرا فائدہ ہوگا یہ بڑھ آپ کے گھر واپس جائے گا